نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے تین جون دوہزار چوبیس کا کرنڈ افیر لے کر آگئے ہے کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو ایس ایس سی کے جو چیئرمن ہے ادھیکش ہے اسے کسے نیوکت کیا گیا کے ان سرکار کے دوارا تو آنسر ہے راکیس رنجن آپ سبھی نے آنسر سہی دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے ریسنٹلی ویر واس دا سکھت میٹنگ آف انڈیا جاپان جوائنٹ ورکنگ گروپ آن کاؤنٹر ٹیرزم ہیلڈ تو حال ہی میں آتنکبات و نیرود پر بھارت اور جاپان کے بیچ میں سیوکت کار سبو کی چھٹی بیٹا کہاں آئیوجت ہوئی تو یہ بھارت کی کیپٹل نئی دلی میں آئیوجت ہوئی ہے تو پہلا آپشن یہاں پر بالکل صحیح تھا اسے 29 مئی کو آرگنائز کرایا گیا ٹیرزم جو دنیا میں فیل رہا ہے اس کو یہاں پر نگرانی میں رکھتے ہوئے اور اس کے اگینسٹ کیا کیا ایکشن دونوں دیش کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو بیٹھک ہے وہ آرگنائز کرائی گئی اسی کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے جو نیشن سمبندید کا رینڈیفیرز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا سری سری رویشن کر جنہوں نے پہلا پوسٹل اسٹیمپ ریسیو کیا ہے دو سو ائیر کے پورے سسٹم تمیل جو انڈینز ہیں وہ شیلنکا میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے اور بھارت کی رینک ورڈ اکنومک فورم کی جو ٹریول اینڈ ٹیوریزم ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں 39 رہی یو ایسے اس میں پہلی پوزیشن پر رہا ہے جی ٹی آر آئی کے دوارہ ایک اکنومک تھنگ ٹینک ہے اس کے دوارہ ریپورٹ جاری کی گئی جس میں بھارت کا لارجس ٹریڈنگ پارٹنر چائنہ کو بتایا گیا چائنہ نے یو ایسے کو اس سال پیچھے چھوڑ دیا بھارت اور مولدوہ کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جسے کی ویزا فری ٹریول جو ڈیپلومیٹس اور آفیشل پاسپورٹس ہے ہولڈر ہے ان کے لیے پروائیڈ کر آیا گیا اگلا کوششن ان وچ کنٹری اس دا ملٹی نیشنل ملٹری ایکسرسائز ریڈ فلیگ ٹونڈی فور بینگ ارگنائز تو بہوراستیس سین نے ابھیاس ریڈ فلیگ دوہزار چوبیس کس دیس میں آیوجت کیا جا رہا ہے تو یہ یو ایسے میں ارگنائز کر آیا جا رہا ہے فورت آپشن بلکل صحیح ہے یو ایسے میں انڈین ائر فورس بھی پارٹسپیٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ملٹی نیشن ایکسرسائز ہے یہ ریڈ فلیگ ٹونڈی فور نامک ایکسرسائز اس میں یو ایسے بھارت اور بھی امنے دیش یہاں پر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کو نائنٹین سیونٹی فائف میں پہلی بار ارگنائز کر آیا گیا تھا اب ڈیفنس ریلیٹڈ جو کوششن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا ڈی آر ڈی او جس نے رودر ایم سیکنڈ جو ایک ایئر ٹو سرفیس مسائل ہے اس کو فائٹر ایئر کرافٹ سو تھرٹی کے مادیم سے ٹیسٹ کیا ہے سکسسفولی ٹویلت نمبر کا جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جو میٹنگ ہے جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہے اس کو اولن بٹار منگولیا میں ارگنائز کر آیا گیا انڈیا اور منگولیا کے ڈیفنس جو منسٹرز ہیں انہوں نے ہاں پارٹسپیٹ کیا ہے سیونت امبر کا انڈیا فرانس کے بیچ میں شکتی نام کی ایکسرسائز ہوئی عمروئی میں گھالے میں ناغیز کپور یہ ٹریننگ کمانڈ کے انڈیا نئر فورس کے اے او سی بنائے گئے ہیں اور بھارت کے دورہ انڈیجینیسلی مین پورٹیول انٹی ٹینک گائیڈر مسائل کو سکسیسفولی ٹیسٹ کیا گیا انڈیا آرمی کے دورہ گگن شکتی جو کی ائر ایکسرسائز ہے اس کو بھارت میں ارگنائز کرایا گیا اور یہ لارجسٹ ائر ایکسرسائز ہے ڈی آڈیو نے اگنی پرائیم جو ایک بیلیسٹک مسائل ہے اس کا سکسیسفولی ٹیسٹ کیا ہے یہ نئی جنریشن کی بیلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ ہوا ہے اور آرمی کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے وہ پہلی بار نئی دلی میں ارگنائز ہوئی ہے اگر آپ کو ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بوک پرچیس کر سکتے ہیں اگلا کشن ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دا نیو مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی او آف نیشنل ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی تو راستی پریسنپتی پونی پونے نرمار کمپنی کے نئے پربند ندیشک اور سی او کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا تو نارسل جس کے پربند ندیشک منیجنگ ڈائریکٹر اور سی او کسے نیوکت کیا گیا آنسر ہوگا پی سنتوس کو کس کو پی سنتوس جو کی ایم ڈی اور سی او نیشنل ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی کے نیوکت ہوئے ہیں تین سال کا ان کا ٹرم ہونے والا ہے اگلا کشن ریسنٹلی فکی اورگنائزڈ کولڈ چین اینڈ لوجسٹک سمیٹ ایٹ وچ پلیس تو حالی میں فکی نے کس استان پر کولڈ چین اور لوجسٹک سکھر سمیلن کا آیوجن کیا ہے تو کولڈ چین اور لوجسٹک سسٹم کا لوجسٹک سکھر سمیلن کا آیوجن کہاں کیا گیا یہ نئی دلی میں اورگنائز کرایا گیا کہاں پر فکی کے دوارا کولڈ چین لوجسٹک سمیٹ جس کو کہاں نئی دلی میں اورگنائز کرایا گیا دھیان رکھیے گا فکی نے اس سمیٹ کے مادھیم سے جو کولیبوریشن جو کولیبوریشن ہو رہا ہے گوڈز انڈسٹریز کا جس سے کی جو جس کا ایم ہے کہ ہم کس پرکار سے ایفشنٹلی پورے ایک ایف سسٹم کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکے اور آسانی سے ایک سیکٹر کو دوسرے سیکٹر دوسرے سیکٹر کو تیسرے سیکٹر سے جوڑ سکے جس سے کی سب ہی کا کام آسانی سے چلتا رہے اسی لئے فکی نے کولڈ چین لوجسٹک سمیٹ کو نئی دلی میں اورگنائز کرایا ہے اگلا کوشن ریسنٹلی وچ کنٹری ہیز لانجڈ تو حال ہی میں کس دیس نے اپنی پہلی انترکش ایجنسی شروع کی ہے اور دوہزار پینتالیس تک منگل گرہ پر اترنے کی یوجنہ بنا رہا ہے تو یہ کس نے کیا ہے یہ ساؤتھ کوریا نے کیا ہے ساؤتھ کوریا اپنی پہلی انترکش ایجنسی شروع کر چکا ہے جس کا نام کاسا ہے کاسا مطلب کوریا ایرو اسپیس ایڈمنیسٹریشن یہ اب دوہزار کوشش کرے گا اس کا پلان ہے کہ ہم تین نئے یہاں پر اسپیس کو لانچ کر سکے ایک اسپیس پلان کو لانچ کر سکے اور ساتھ ساتھ یہ دوہزار پینتالیس تک اپنا مارس میں لینڈنگ کی ان کی پوری کوشش رہے گی ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو کیپیٹلس کی سیول ہے کرنسی یہاں کی ساؤتھ کوریان وان ہے پریسیڈنٹ زون سک یول ہے پرائم منسٹر ہینڈ ڈک سو ہے آگے بات کریں اگلا کوششن where was the Antarctic Treaty consultative meeting held تو Antarctic سندھی پرامرس بیٹھک کا آیوجن کہاں کیا گیا ہے تو Antarctic Treaty consultative کی meeting organize ہوئی ہے کہاں پر کوچی میں کہاں پر ہوئی ہے کوچی میں دھیان رکھے گا 46 نمبر کی Antarctic Treaty consultative کی meeting organize ہوئی ہے کوچی کیرلا میں دھیان رکھیں گے اسے 20 مئی سے 30 مئی تک organize کر آیا گیا اس میں بھارت کی جو plans ہیں Antarctic research station سے related سیکنڈ سے related وہ یہاں پر discuss announce کیا گیا آگے بات کریں آگلا کوششن recently researchers of which institute have developed a novel and safer method to mass produce recombinant protein تو حالی میں کس سنسطان نے کس سنسطان کے سود کرتا ہوں نے پنہ سنیوجک پروٹین کے بڑے پیمانے پر اتھپادن کے لیے ایک نوین اور سرکشت ودھی وقصد کی ہے تو یہ Indian institute of science IISE کے دوارہ ایک نوین اور سرکشت جو ایک ایک method ہے protein کو recombinant protein کو develop کرنے کا produce کرنے کا اس کا method انہوں نے بتایا ہے ان کے researchers Indian institute of science کے دوارہ دھیان رکھے گا نئے پرکار کا یہاں پر protein develop کیا جائے گا اس میں ایکولی نام کا bacteria کا use ہونے والا ہے آگے بات کریں اگلا question what is k9 وجرہ recently seen in news تو حالی میں خبروں میں رہا k9 وجر کیا ہے تو k9 وجر ایک پرکار کا کیا ہے answer ہوگا یہ self propellet artillery system ہے یہ ایک پرکار کا tank ہے کیا ہے self propellet ایک artillery tank ہے k9 وجر دھیان رکھے گا اس کو post selection جو result آنے ہے چار تاریخ کے اس کے بعد اس کو made in india کے مادہم سے بنایا گیا ہے اور اس کو launch کیا جائے گا لارسن ان turbo کے دوارہ ان کو develop کیا گیا ساؤت korea کی hanwa defense کے collaboration سے اس کو develop کیا گیا لیکن بھارت میں ہی اس کو develop کیا گیا ہے اگلا question when is the state day of goa celebrated تو goa کا راج دیوس کب منایا جاتا ہے تو goa کا راج دیوس تیس مئی کو منایا جاتا ہے دھیان رکھئے گا تیس مئی کو state ڈے ہم goa کا observe کرتے ہیں 25 number کے state کے روپ میں یہ انڈین جو union ہے اس میں include ہوا تھا 1987 میں ویسے یہ آزاد ہو گیا تھا 1961 میں لیکن اس کو state کے روپ میں 25 state کے روپ میں 30 مئی کو بنایا گیا اسی لئے راج جیود ڈے ہم goa کا 30 مئی کو observe کرتے ہیں اگر goa کی بات کرے تو اس کو فارم کیا گیا تھا 30 مئی 1987 کو capital پنجی ہے اور governor اس کے پی ایس سریدھرن پر لائی چیف منسٹر پرمود ساونت ہے راج صبح میں ون اور لوگ صبح میں ٹو سیٹس آتی ہیں اور لیجس لیچ یونی کیمرل جہاں پر 40 سیٹ سب لیبل ہے نیشنل پارک کی بات کرے تو مولم نیشنل پارک یہاں کا نیشنل پارک ہے وائی لائف سنچوریز میں بونڈلا وائی لائف سنچوری ڈاکٹر سلیم علی برڈ وائی لائف سنچوری کوٹی گاہ وائی لائف سنچوری مدے وائی لائف سنچوری کرے تو راکیس رنجن سسی کے نئے چیئر من بن چکے ہیں ڈی آ ڈی او کے دوارہ ایئر ٹو سرفیس مسائل انٹی ریڈی ایشن مسائل جس کا نام رودر ایم سیکنڈ ہے اس مسائل کو فائٹر ایئر کرافٹ سو تھرٹی ایم کی آئی کے دوارہ لانچ کیا گیا اس کو ٹیسٹ کیا گیا ڈاکٹر ایم ایم ایل سبر رن جو کی ڈی جی بنائے گئے ہیں ورلڈ ارگنائزیشن فور اینیمل ہیلتھ میں اور بریٹین بریٹین سے آر بی آئی کے دوارہ ہنڈر ٹن گولڈ کو منگایا جا رہا ہے جس سے وہ کسی اور دیس دیس کو دے سکے اور ایٹ پوائن ٹو پرسنٹیج جی ڈی پی بھارت کی فائننشل ایر دوہزار تیس چو بیس میں رہی ہے ایوریج ٹوٹل بتا رہا ہوں گولڈ ریزر سب سے زیادہ امریکہ کے پاس نائیت پوزیشن پر بھارت آتا ہے تائیوان تائیوان سمر فیسٹا ٹونٹی فور نام کی ایک ایک ریسنٹلی میں انہوں نے فیسٹا لانچ کیا ہے جو کی نیشنل بالبھون کے مادھیم سے لانچ کیا گیا جس میں بچوں کو ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لئے پرموٹ کیا جائے گا اگنی کل کاسموس یہ پرکار کا سٹارٹ اپ ہے سپیس ریلیٹیڈ سٹارٹ اپ ہے ان کے دوارہ اگنی بام سب آربٹل راکٹ کو لانچ کیا گیا نو کمبا ورلڈ نو تمبا خودے ہم تھرٹی فرسٹ مئی کو ابزر کرتے ہیں آج کے قویس کی بات کریں تو ان وچ کنٹری is دا ملٹی نیشنل ملٹری ایکسسائز ریڈ فلیگ 24 بینگ ارگنائز تو بہوراس تیس سین ریڈ فلیگ 24 کس دیس میں آئے اجت کیا جا رہا ہے کمیٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دنیواد